بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو علماء فرماتے ہیں کہ روزہ چی چیزوں کا ہوتا ہے نمبر ایک آنگ کا روزہ کہ اسے بدنظری یعنی نامحرم کو دیکھنے سے بچایا جائے نمبر دو کانوں کا روزہ کہ اسے جوٹ غیبت اور گانے سننے سے بچایا جائے نمبر تین زبان کا روزہ کہ اسے جوٹ غیبت گالیوں فضول اور بےہودہ باتوں سے بچایا جائے نمبر چار ہاتھوں اور پیروں کا روزہ کہ انہیں چوری ظلم اور گناہ کی جگہ چل کر جانے سے بچایا جائے نمبر پانچ دل و دماغ کا روزہ کہ انہیں کبر عجب ریاکاری حسد کینہ اور بغض سے بچایا جائے نمبر چھ میدہ کا روزہ کہ اسے چوبیس گھنٹے حرام غزہ سے بچایا جائے اور حلال غزہ سے دن کے اوقات میں بھی بلکل ہی احتراز کیا جائے اور جہاں تک ہو سکے سہری اور ابتاری میں بھی حلال غزہ کائی جائے تاکہ روزہ کو انوار و برکات حاصل ہو جزاکاللہ